کیسے ہو، ٹھیک ہو، سکر سے آگئے ہو آپ ایسی شخصیت ہیں جو ایک عرصہ سے ہماری فکری طبیعت کا بہنے ہیں بابولی کو ہم نے یہاں بٹھا جیا ہے اور جہاں پر دھوپ لگوار رہا ہے اس کو میں نے روٹی بھی کھلا دیا ہے اور یہ سارے کے پتر اوپر اڑ رہے ہیں یہ اوپر جا رہا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیر اخیرات کے ساتھ ہوں گے میں ہوں زیب مسعود اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زید کی ویلوگ آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع یہاں پر سارے کے پتر آئے ہوا ہیں اور بابولی کو دیکھا ہے اب ہم نے اپنے توٹوں کا پانی سے اندر دیتا ہوں دل بار میرا شور کر رہا ہے تو لگتا ہے اس گلدے میں کئی خطرناک چیزیں ہوئی ہے جس کیا سے ہی شور کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر تو دوستو کوئی چیز نہیں ہے لیکن دل پر شور کیوں کر رہا تھا دل پر یہاں پر کھیل رہا ہے انجوائی کر رہا ہے یہ پانی جا کر بھوتروں کے پینجریں میراک دیتا ہوں ایک بھوتر اوپر رہا ہے پکڑے کے نیچے چھوڑ دیتا ہوں باکی دوستو کونگو بھوتر ہی کر رہا ہے ایک دو تین چار بھنٹو ساتھ ایک وہ بیٹھا ہے اور ایک یہ آج ہو بھولیو یہ لو یہاں سے پیتے رہا ہوں بھوتر بیٹھا یہ نہیں چیاج ہے پھر سارے بھوتروں کو بند کر دیتا ہوں چلے چلے جاؤ 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 اندر جاؤ اس نے مار دیا کہ بھوتروں کو مار رہا ہے دیکھیں کہ بھوتروں کو مار رہا ہے دیکھیں کہ بھوتر میں ہی بس را جاؤں وہ کوئی نہ ہو یہاں پر تو دوستو میں ہی جاتا ہوں ناشتہ کرنے ہوں بھوتر میں نے بند بھی کر لیا ہے پھلا پھلا دیا ہے یہ والے تو پھان ہی ہیں دوستو میں اب ناشتہ کرنے لگا ہوں اس طرح میرے سامنے ناشتہ ہو چکا ہے یہ انڈے اور یہ چنے اور دھئی ابھی یہ ناشتہ کرتے ہیں دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہو ٹھیک ہو سکو سے آگئے ہو رہے تھے ہاں کیوں بچے بچے ہو رہے نہ کرو ہاں ہاں روز کل جائے کرو ٹھیک ہے اور پڑھا بھی کرو ٹھیک ہے ہاں جی دوستو میں نے ناشتہ کر لیا ہے ابھی میں جاروں مارکیٹ ہے شیلہ ہیں داری کا خط بنا ہوں جانے جائے ہوں ہاں جی دوستو میں پہل کرنا پھاک جائے ہوں اور یہاں جو 날ے جائے ہوں میں داری کا خط بنا ہوں یہ چھوپ اس کے لئے جانا ہے میں نے دھڑی کا خطف گرہ بنوالی ہے ٹیم ہو چکا ہے بارہ بچ کی چلیس منٹ تو ایک بجے نماز ہے تو جلیے لی جاتا ہوں نانا بھی ہے نخون تراشنہ ہے اور مسپاک لگانا ہے تو اس کے بعد پھر دوستو جمعہ کی نماز کرنی ہے تو میں گھر آ چکا ہوں اور بسا فٹا فٹا نہانو کے تیاری کرنا ہے مجھے کیونکہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے تو جلیے سے نخون تراشنہ کے پوری تیاری کر کے پھر میں بلوں گا آپ لوگوں کے ساتھ فٹا فٹا نہانو کے تیاری شریع کر کے پھر آپ لوگ کے ساتھ بات کروں گا تو ابھی میں جا رہا ہوں مجھے کیونکہ پر رکھنا ہے اور اس کے بعد تیاری شریع کر کے پھر آپ لوگ کے ساتھ بات کرنا ہے پھر جمعہ کی نماز پڑھنا ہے جلیے جلیے چلتے ہیں جی تو دوستو فائنلی میں تیار ہو چکا ہوں پورا نہا کی عربی آگیا اڈریس بھی چینڈ کر لیا نخون بھی تلاش تراش لیا میں نے اور تیاری جمعہ کی کر لیا ہے جمعہ کی نماز کے بعد ملاد ہے تو وہ سنوں گا پھر اس کے بعد فری ہوں گا پھر میں گھر آکا شام کو پھر بلوگ کروں گا تو ابھی فلحل جلتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے ہیں تیاری میں نے کر لیا ہے میں ہا بھی لیا ہے نماز کو ٹیم رہ رہے ہیں سات منٹ تو فٹا فٹ جو ہے نماز پڑھ گا جلیے چلتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں ساتھ میں نوجوانوں سے بھی نام ہو رہے ہیں ہم نے اتشی ہو رہی ہے کامی نوجوان یہاں پہ تشریف برمان اللہ نے امان میں اسی حق میں اس حق میں اس حقیقتوں میں مزید پڑھتا تھے اللہ 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 علیہ وسلم سے شکر وزارہ ہیں آپ پروگران کا سنسلہ سے پڑھاتے ہیں اس وقت میں جس مہمان شخصیت کو یہاں آپ سے مخاطب ہونے کے دعوتوں گا آپ ایسی شخصیت ہیں جو ایک عرصہ سے ہماری فکری تربیت کا بہتے ہیں اور اپنے آرام اور سکون پرواہ کیے بغیر ملت کے طور اور سنجھ جاتے ہیں احباب کے تک تک میں شریف ہوتے ہیں عرقین و موانین سے مکمل راکتے میں رہتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر غلام افران کیستانی جو ہمارے تنزل سختہ پاکستان سبابنجاب کے سابق صدر ہیں جو ہمارے یہ سارے گبودروں کو میں نے کھول دیا ہے ببلو کو یہاں سے کھولا تھا ببلو یہاں سے اڑ کے یہاں نکھ آئے ہوئا ہے یہ گبودر ہیں ان کے ہی ببلو کی گھر میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو پکڑ کے باہر میں چھوڑ دیتا ہوں کلپ بھر جاؤ یہ دیکھیں یہ دوستو ببلو بھی آسا آتا ہے یہ بھی اڑنا سیخ رہا ہے دوستو مرگا اس کو دیکھو مار رہا ہے ان کو دیکھو مار رہا ہے مرگا دوستو ببلو یہاں پر آیا ہوئا ہے وہاں سے اڑ کے یہاں پر آیا ہے دوستو ایسا چاہتا ہے یہ اڑنا سیکھ رہا ہے دوستو جیسے یہ ببلو اڑنا سیکھ جائے گا پھر ان چلا یہ جلی بڑا ہوگا یہ دیکھ سارے گبودر آ رہے ہیں مشایلہ سے صبح کا ٹائم ہے دوستو ان کے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہا ہے میں جلی لی جاتا ہوں بجرہ لی جاتا ہوں ان کو بجرہ دے کے پھر میں اس کے باب بلو گھنٹ کر دیں یہ دیکھیں چاوال پڑے ہیں یہاں چاوال پھینک دیتا ہوں یہاں سے کھاتے رہیں گے یہ دیکھیں دوستو سارے گبودر اڑ گئے اوپر کم ہیں بہنا کم ہیں کی وجہ سے میں کموں کو بھکاتا ہوں کموں کو بھکاتا ہوں یہ کم ہیں جو ہے میرے کمتروں کو ڈرہا کے دور لے جائیں گے اس لئے سے میں کموں کو بھکاتا رہا ہوں یہ بھی جا رہا ہے اب یہ کلر ہے یہ اس کو بھی لے جاتا ہوں بڑنا اس کو کموں نہ لے جائے ہو گیا اس کو بھی اندر لے جاتا ہوں اس کے لئے درستو کموں کی گینگ آئی ہوئے اوپر بھو ساری چلو اندر جاؤ باجرہ لے جاتا ہوں اور ان کو کلا کلا کی بھی لکھانا بانتا ہوں اسلام لے جو کیا حال ہے تھیجھ اندر بیٹھے بادر لے جائے کلو یہاں سے باجرہ نیلی ہے اور جلیلی پیزر پنجرے کے لئے اتنا باجرہ پھینکو جتنا یہ کھا سکے اوڑا باجرہ کھاتے ہیں باقی کھوڑے کھا جاتے ہیں یہاں سے کھاتے رب یہاں سے کھاتے رب یہاں پہ بھی میں نے باجرہ رہا دیا دوستو میں نے باجرہ رکھ دیا ہے اب سارے پتھروں کو اندر میں بند کر دیتا ہوں اب سارے باجرہ کھائیں گے اور اپنے بچے کو بھی کھلائیں گے کھڑے 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 امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوا اگر اچھا لگا ہے تو چنل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کرتے ہیں مجھے نجازت اللہ حافظ